اسلام علیکم میں ہوں اکاس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیان دور ٹی وی ناظرین عمران خان صاحب پہ جو ایک حملے کا افسوسناک واقعہ ہوا اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے انویسٹیگیشن کے حوالے سے بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں کل خان صاحب جیسے ہی ان پہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد کل انہوں نے ایک قسم کا قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے بڑی چیزیں جو ہے وہ کلیرلی سامنے رکھی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسد عمر صاحب اور اپنے ان کے پنجاب کے گورد میہ اسلام جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے تین نام بتائے تھے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تو خان صاحب نے کل جو قوم سے خطاب کیا اس میں ایک جانب تو انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ہی میری صحت ٹھیک ہوتی ہے تو میں دوبارہ جو ہے لانگ مارچ کی پول دوں گا اور اسلامباد کی طرف آئیں گے تو ایک چیز تو یہ واضح ہو گئی ہے کہ خان صاحب جو ہے ابھی پھوری طور پہ اس لانگ مارچ کو کنٹینیو نہیں کریں گے وہ اب اگلی کال کب دیتے ہیں یہ اب دیکھنا ہوگا اس کے پسے پردہ محرکات کیا صرف ان کی صحت ہے یا کچھ ایسی ملاقاتیں بھی ہیں جہاں سے کچھ حاصل حصول جو ہے ہونے کے امکانات ہیں اور دوسری سائٹ پہ سب سے اہم سوال یہی ہے کہ خان صاحب نے پھر ان کا تین ناموں کو دہرایا کہ یہ نام جو تین ہیں یہی میرے اس قتل کے منصوبے کے پیچھے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے آئی آس پی آر کا بھی اس پر عد عمل آیا اور انہوں نے وفاقی حکومت کو بڑا کلیر لی لکھا کہ یہ جو اداروں کو الزام کرنے کی اور اداروں کی شخصیات کو الزام تراشی کی جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں اس پر اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تو یہ تمام موضوع ہیں جن پر ہم آج بات کریں گے ہمارے ساتھ سینئر صحافی ہیں ڈان نیوز پیپر سے وہاں بستا ہے اور ڈیفینس کو بڑا لمبا ٹائم سے جو ہے وہ کور کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ اندر کی ملاقاتوں بھی کی بھی خبر رکھتے ہیں باکر سجاد سید سید صاحب تو ان سے ذرا پوچھتے ہیں باکر صاحب میرے انٹریس ہوئے آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا تو یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی ہے جو ہے وہ کس سائیڈ پر جا رہا ہے اور اس سے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی ہے کہ جہاں تک بات ہے وہ تو خان صاحب تقریباً جب سے وہ vote of no confidence سے نکالا گیا ہے وہ اسی کو پرسوک کر رہے ہیں اور اس پہ انہوں نے کافی حد تک politically capitalize کیا ہے جو کچھ آپ اس وقت جو پی ٹی آئی کی position دیکھ رہے ہیں وہ ساری کی ساری آپ اس کو attribute کر سکتے ہیں جو انٹی اسٹیبلشمنٹ sentiment ایک جنرلی سوسائیٹی میں پایا جاتا ہے وہ خان صاحب نے tap کیا ورنہ آپ کو خود سے اندازہ ہے کہ جس وقت کی vote of no confidence ہوا اور میں ابھی آنے سے پہلے ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ خان صاحب نے جب اس وقت کی جو opposition تھی وہ اس کو protest کرتے ہوئے election کو accept کر لیتی تو میرا خیال میں زیادہ فائدہ مانتی اس کے بعد خان صاحب نے جو campaign چلائی اور انٹی اسٹیبلشمنٹ sentiment کو tap in کیا وہ بڑا سیکسسفل ہی انہوں نے کیا اور اب جو ہے وہ ایک بڑی strong position میں ہے اور جہاں تک وہ بات کر رہے ہیں کیونکہ جو position کی strength ہے وہ یہ صرف جو ابھی حالیہ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ اس سے آپ judge نہیں کر سکتے جو ابھی خان صاحب پر submission attempt ہوئی ہے بلکہ میرا جو gauge ہے وہ درہ different ہے کہ جو آپ کے DGISI کو مجبوراً آ کر سامنے press conference کرنا پڑی اگر چونکہ ایک اصول تھا کہ میں نہیں آوں گا تو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جو war of narratives ہے یہ کس نہج پہ پہنچ چکی ہے اور یہ اس کی heat cone feel کر رہا ہے آپ اس پہ میں نام نہیں رہنا چاہتا ہوں لیکن یہ آپ خود سے ہی conclude کر لیں کہ زیادہ pressure اس پر کس پر ہے اور جب آپ کی دفعہ جو سرتحال دیکھیں کہ جو assassination کی attempt ہوئی جو کہ بہت unfortunate ہے اور تقریباً ہر جو آپ کہنے کے segment of society نے کوئی ووکلی اس کو condemn کیا ہے کہ جناب یہ ہو نہیں ہو رہا چاہیے تھا جس طرح بھی ہوا لیکن اب یہ خان صاحب کا میرا ایک personal view ہے اور اگر آپ آئی ایس آئی کو یا آئی ایس آئی آرمی کے ادارے کو ایک طرف رکھنے خان صاحب شخصیت کو ایک طرف رکھنے اگر کسی پر کوئی ہوتا ہے اپنا کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے کوئی بھی شخصیت ہو تو اس کا ہی حق ہے کہ وہ اپنے خدشات کا اظہار کرے لیکن at the same time خان صاحب کو تھوڑا سا اس میں careful ہونا چاہیے بلکہ خاصا careful ہونا چاہیے کہ جب public ایک statement دیتے ہیں تو اس publicly اس چیز کو state کرنے سے پہلے اس کا legal جو ہے دیکھ لینا چاہیے کہ جناب میں کیا ان allegations کو substantiate کر لوں گا یا نہیں کر پاؤں گا کیونکہ خان صاحب نے جیسے کل آپ نے اگر press conference ان کی دیکھی ہو press conference دنی جو خطاب تھا ان کا hospital سے وہ دیکھا ہو تو انہوں نے کہا کہ دارے کے اندر سے لوگ ان کو اطلاعات دے رہے ہیں اگرچہ ان کی ساری کی ساری جو انہوں نے ابھی تک ہمارے سامنے چیز رکھی ہے کہ میں نے جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کا میں نے چند دن پہلے یا چند دفتے پہلے میں نے اس کا بالکل آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ یہ چیزیں اس طرح سے play out ہوں گی میرا خیال میں وہ sufficient نہیں ہے خان صاحب کے پاس یا تو اس کیوپر ثبوت ہوگا یا ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرے ایسے جڑا ہوا مسئلہ ہے وہ ف آئی آر کا ہے کہ ف آئی آر ابھی تک درست نہیں ہے جو میری اطلاع ابھی ہے اور میری پی ٹی آئی کے کچھ ذمہ داران سے بات ہوئی ہے اس کے پیچھے سب سے جو بڑی رکاوٹ ہیں پروے زلائی ہیں اگرچہ خان صاحب نے ابھی سب اپنے پارٹی والوں کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ پروے زلائی کو اسی طرح آپ نیم کالنگ نہ کریں کہ وہ ف آئی آر درست نہیں ہونے دے رہے لیکن پروے زلائی میں سے رکاوٹ بنے گئے وہ جو جو خان صاحب جو جس کو کہتے ہیں حساس ادارے کے افسر کا نام لے رہے ہیں وہ اس پر ان کو اتراز ہے کہ یہ شاید لیگلی ٹینیبل نہیں ہوگا جبکہ میری از اے لی مین اور از ای جرنلیس جو کافی ہر سے سے چیزوں کو فالو کرتا ہوں اور میرا خیال ہے جو میں نے سمجھا ہے کہ سپریم کورٹ کی بھی ایک جزمنٹ ہے آصف سعید کھوسا کی صغرہ بی بی کی کیس میں جس میں کہا گیا تھا کہ ایف آئی آر درست کرانا ہر کسی کا حق ہے اور اس میں جو بھی آپ کے خدشات ہیں وہ آپ کو آپ اس میں منشن کر سکتے ہیں وہ پروزیکیوشن کا فائنل کیس نہیں ہوتا نا ہی اس کی ویسے گرفتاری عمل میں آتی ہیں وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے آئی ہو جو ہوتا ہے وہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتا ہے تو میرا خیال میں اس میں کوئی لیتو لال سے کام نہیں لینا چاہیے ایف آئی آر درج ہونی چاہیے اور دوسری طرف جو کل آئی ایس پی آر نے کہا وقاس ان کا اشارہ واضح طور پر ڈیفیمیشن سوٹ کی طرف تھا اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ان کی پریس کانفرنس انپریسیڈیٹڈ پریس کانفرنس انکال اور ان کو اس چیزے آوائیڈ کرنا چاہیے تھا بی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کافی ہو جاتی یا ڈیفنس منسٹر سے پریس کانفرنس کرا لیتے اسی طرح سے یہ کہ جی گورنمنٹ کو کہنا کی لیگل ایکشن کی طرف جائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وائز سٹریٹیجی نہیں ہے آپ نے اپنے اخلاف لگنے والے الزامات کو ریجیکٹ کر دیا یہی میرا خیال میں آپ کا لفظ کافی ہونا چاہیے تھا جہاں تک ڈیفیمیشن کی یا جو بات کرتے ہیں کہ جی اس کی اوپر لیگل ایکشن لیے جانا چاہیے تو میرا میرا خیال میں ان کا اشارہ ایک ڈیفیمیشن سوٹ کی طرف ہے اور یہ ایک ایک ایسے جگہ پہ چلے جائیں کہ جہاں پہ ایک نیا پندورا باکس کھل جائے گا فرض کریں مثال کے طور پر ڈیفیمیشن کی پروسیڈن سٹارٹ ہوتی ہیں کسی بھی لیول پہ تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ روزانہ کی روزانہ وہاں سے ایک نئی نئے قصے اور نئی نئی کہانیاں چاہے ہو شہباز گل کا قصہ ہو آزم سواتی کا قصہ ہو یہ آپ روز کے روز ان کا عیادہ کر رہے ہوں گے ٹیلیویئن سکرینز پر لوگوں کے ڈرائنگ ڈونز میں ان پیچے میں گوئیوں ہو رہی ہوگی بلا شبہ آخر میں فیصلہ آنا ہے لیکن چند ہفتے یا چند مہینے جب وہ ٹرائل چلے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بلکل سمودھ ٹرائل ہوگا یا آپ ان کیمرہ ٹرائل کریں گے وہ سب چیزیں یا اس سے جڑے بھی دیگر واقعات بھی سامنے آئیں گے تو وہ سب کے لیے وہ جیسے کہہوں کہنا تکلیف دے ہوں گے تو میرا خیال میں پولز کورٹ صرف ایک ان کے ریجیکشن تک وہ سب کا حق ہے عمران صاحب کا الزام لگانا حق ہے اور میں امید کرتا ہوں ان کے پاس الزام لگانے سے پہلے انہوں نے اپنے سارا لیگلی اس کو چھان پٹک کی ہوگی اور میں ان کے زماعت کو انڈورس نہیں کر رہا ہوں لیکن بول ملاب responsibility کے context میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے as irresponsible citizen and an ex prime minister یہ responsibly statement دیا ہوگا تو دوسری طرح بھی میں کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں اب اس نہج پہ روک جانی چاہیے ہم ایک کیوس کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم positions دونوں سائٹ پہ کافی حد تک hardened ہو گئی ہیں اور مجھے کوئی ایسا ابھی اس وقت کوئی solution لگتا نہیں ہے اب ایک طرف انہوں نے حکومت سے کہہ دیا ہے military نے عمرال خان اور جو ان کے leaders ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے تو دوسری طرح خان صاحب کے لوگ آج پھر شام کو سڑکوں پر رہوں گے تو یہ ایک confrontation کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے اگر آپ تھوڑا سا اگر امدازہ کرنے چاہیں کہ کس speed سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں تو آپ چند درستے یہ چند مہینے چلے جائیں اور دیکھ لیں اور آج کے context دیکھ لیں کوئی expect کر سکتا تھا کہ جس نہت پہ آج ہم کھڑے ہوئی ہیں وہ جو تین چار واقعات پیچھے بڑے ہو چکے ہیں اگست onwards کیا یہ ہم کوئی forceی کر رہے تھے اب آگے کیا ہوگا ہم کیا اس کی متحمل ہو سکتے ہیں ہمیں میرا خیال میں ملک کے بہتر مفاد میں کسی نہ کسی ایک party کو step back کرنا چاہیے اور یہاں سے چیزیں resolve ہونی چاہیے حکومت جہاں تک ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک onlooker یا بائی سٹینڈر کے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے کیونکہ نہ اس کے پاس political will ہے نہ capacity ہے کہ وہ resolve کرے اس dispute کو لیکن باکر بھائی حکومت کے ہاتھ میں وقت کزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ میں پتے تو آ رہے ہیں نا ایک اب بڑا پتہ یہ آ گیا جو آئی ایس پی آر کی statement تھی اب defamation کی طرف معاملات جا سکتے ہیں وہ بھی وفاقی حکومت کرے گی اور دوسری سائٹ پہ جو ایک cold war start ہوگی ہے پرویز الائی کی اور عمران کان صاحب کے درمیان میں ایف آئی آر کے معاملے پہ تو ایک bone of intention ہے ultimately وفاقی حکومت اس کا بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے تو خان صاحب نے یہ ساری calculation نہیں کی ہوگی کہ اگر میں یہ statement دے رہا ہوں کل کو اس کا جو ہے وہ outcome کیا نکلتا ہے وہ تو کوئی پتہ نہیں ہے لیکن آج جو فوری طور پہ خان صاحب کو نقصانات ہو رہے ہیں وہ پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں جو سب سے بڑا صوبہ ہے ان کے پاس ہیں اور دوسری سائٹ پہ عدالتوں میں بھی ان کے لیے نقصان ہوگا نہیں میں نہیں سمجھو خان جو ہے اس وقت کے پاس کچھ lose کرنے کے لیے ہے خان نے عمران خان نے مرد اچھے میرا اپنا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جہاں زندگی stake میں لگا دی ہے ان کو ایک اللہ نے بچایا ہے تو اس وقت آپ کو میں نے آپ کو کہا کہ پریشر دوسری سائٹ پر زیادہ فیل کیا جا رہا ہے defamation suit میں جاتے ہیں تو کچھا چٹا اور یہ جو پنڈورا باکس کھولے گا اس کا نقصان سب لوگوں کو گا جب آپ کیچر میں ہار ڈالتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے ہیں اور جہاں تک ہے کہ پرویز الائی صاحب کا میرا خیال میں پرویز الائی صاحب کو پتا ہے کہ خان صاحب جو ان کی چیف منسٹرشپ ہے وہ خان صاحب کے مرونے منت ہے وہ ایک ٹائٹ لائن چلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ کس حد تک وہ کہاں تک جا سکتے ہیں کیونکہ دوسری طرف بھی ان کے لیے کوئی زیادہ prospective situation نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو چھوڑ کے ان کو پی ایم ایل این ایسٹی پنسٹر ایکسپٹ کر لے گی تو وہ کچھ بارگین کر سکیں گے میرا خیال میں وہ خان صاحب کو پریشر کر رہے ہوں گے یا گزارش کر رہے ہوں گے یا جس طرح یہ منت تر لے جیسے ہم پنجابیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جانے دیں تو باقی آپ شہباز شریف اور رانہ صلی اللہ تک رکھیں میں اسے بات لوں گا باقی کے ساتھ بات تو سبال لے کی نہیں ہے بات تو یہ کوٹ میں جا کے پروف کرنے کی بات ہے ایف آئی آر عمران خان کا حق ہے ایف آئی آر کرنے کے باقی کوٹ میں کیا پروف ہوتا ہے کیا نہیں پروف ہوتا وہ دکھا جائے گا صحیح ہے اچھا باگر بھی آخر سوال ہے میرا آپ سے دو منٹ ہمار پاس رہ گئے ہیں کہ خان صاحب نے جو ابھی ایک قسم کا call off کر دے خیار احتجاج تو چل رہا ہے وہ آج بھی پانچ بجے ہے لیکن جو long march تھا وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں صحت ماند ہوں گا تو اس کے بعد ہم کریں گے تو اس کو اگر dots کو connect کیے جائے تو آپ کے sources کیا کہتے ہیں کہ backdoor رابطے ابھی چل رہے ہیں یا مستقل دروازے بند ہو گیا اور دونوں party آپ نے سامنے ہو گئی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ back channel جو ان کا چل رہا ہے اور وہ پچھلے میں سے چل رہا ہے جس کو میں report بھی کرتا ہوں آپ باروں میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ابھی اس میں ایک قسم کا کہہ رہا ہو یا رکاوٹ آئی ہوئی ہے اور یہ کوئی اس کو کوئی resolve ہوتا ہوں میں نہیں دیکھا ہوں یہ ابھی بگرتا جا رہا ہے DJI ISI کی press conference دیکھ لیں یہ خان صاحب پہ حملہ دیکھ لیں میرا خیال میں اب اس میں کوئی پیشرفت ہمیں کوئی توقع نہیں کر سکتے کہ جلدی کوئی اس میں سے پیشرفت ہوگی مشکل ہوتے جاری ہیں جیسے دن گزرتا جا رہا ہے اب آپ مجھے خود suggest کریں کہ کس level پہ اب intervention ہوگی کہ وہ deadlock کو resolve کریں گے کیونکہ یہ خان صاحب نے بھی ایک ایسی position لے لی ہے آرمی نے بھی لے لی ہے تو یہ deadlock بڑھتا جائے گا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ملک کے مفاد میں ہے کہ اپنا کسی نہ کسی کو step back کرنا چاہیے اور یہ وہ brinksmanship میں یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے کون جھت کے گا میرا خیال میں ملک کی مفاد میں کسی نہ کسی کو پیچھے قدم اٹھانا پڑے گا بلکل ایسا یہ ہے بہت شکریہ باکر سجاد صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے ناظرین آخر میں بات وہی ہے کہ ملک کے وسیط اور مفاد میں پارٹیز کو مل بیٹھ کے جو ہے مسائل کا حل نکالنا ہوگا اس طرح confrontation کی جو policy ہے اس سے ملک کا نقصان ہوگا معیشت کا نقصان ہوگا امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ